ایک وزیر سے کوئی غلطی ہوئی تو بادشاہ نے اسے پھانسی کی سزا دی وزیر بادشاہ کی سامنے ارتجا کرنے لگا کہ مجھے بخش دیجئے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں اور تجھے ایک ازمائش سے خزرنا ہوگا اگر تم ازمائش میں کامیاب ہوگئے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی اگر تم ناکام ہوئے تو تجھے سولی پر چڑھا دوں گا یہ گائے بادشاہ کی سب سے پسندیدہ گائے تھی بادشاہ نے وہ گائے وزیر کے حوالے کر دی اور کہا کہ تیس دن تک اس گائے کو اپنے پاس رکھو اور اس کی خوب خدمت کرو مگر شرط یہ ہے کہ اس گائے کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اگر گائے کا وزن کم یا زیادہ ہوا تو تجھے سولی پر لڑکا دوں گا بادشاہ نے گائے کے وزن کی پیمائش پہلے سے ہی کر رکھی تھی وزیر اس پر راضی ہو گیا اور گائے کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا وزیر کے لیے یہ ایک آزمیش نہیں بلکہ ایک مسئیبت تھی کیونکہ وزیر کو اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ گائے دن میں کتنا چارہ کھاتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چارے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں گائے کو کھلائے جاتی ہیں وزیر نے پہلے دن گائے کو بھرپور چارہ کھلایا اور دوسرے دن گائے کو بھوکا رکھا اس کے بعد وزیر نے ایک نئی ترگیب پر عمل کیا گائے کا وزن پہلے سے بھی بڑھ گیا وزیر اب بے بس ہو چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کس تک کی پر عمل کرے کہ گائے کا وزن تبدیل ہی نہ ہو وزیر کو اس کے ایک دوست نے مشرہ دیا کہ فلا جگہ ایک اکل مند کسان رہتا ہے جو ضرور آپ کی مدد کرے گا اس نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور اکل مند کسان کی طرف روانہ ہوا وزیر کسان کے پاس پہنچا اور اپنا ماجرہ بیان کیا کسان نے وزیر کی داستان سنی اور کہا کہ میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے مگر یہ کام جائز نہیں اور اس سے جانور کو خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی زنگی اور موت کا معاملہ ہے اس لئے میری مجبوری ہے کہ اس ترکیب پر کام کروں آپ ایسا کیجئے کہ دن بھر گائے کو خوب گھاس کھلانا مگر رات کو گائے کے سامنے ایک دوسرے گائے کو زبا کر دینا حالانکہ کسی جانور کے سامنے دوسری جانور زبا نہیں کرنا چاہیے مگر جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایسا کرنا ایک مجبوری ہے پہلی رات جب گائے اپنے سامنے دوسری گائے کو زبا ہوتے ہوئے دیکھے گی تب اس کے دل میں زبا ہو جانے کا خوف پیدا ہوگا اور جتنا وہ گائے دن کو کھائے گی اور وزن حاصل کرے گی رات کو خوف کی وجہ سے اتنا ہی وزن کم ہو جائے گا اور اگلی صبح اس کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہے گا دوسرے دن پھر گائے کو خوب گھاس کھلانا مگر اگلی رات اس کے سامنے گائے زبا نہیں کرنی ورنہ زیادہ خوف کی وجہ سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا دوسری رات گائے کے سامنے صرف چھوڑیاں تیز کرنی ہے تاکہ اسے خوف رہے کہ شاید مجھے زبا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس عمل کو پورے ایک مہینے تک دھورانا اگر وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کے سامنے گائے زبا کر دینا ورنہ اس کے سامنے رات کو چھوڑیاں تیز کرتے رہنا وزیر نے کسان کی اس ترگیب پر عمل کیا پورا دن اسے بھرپور چارہ کھلاتا اور رات کو اس کے سامنے چھوڑیاں تیز کرتا جس کی وجہ سے گائے کا وزن تبدیل نہیں ہوا ایک مہینے بعد وزیر گائے کے ساتھ باشا کی دربار میں حاضر ہوا باشا نے جب دیکھا کہ گائے کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تو وزیر سے پوچھا کیسے کیسے ممکن ہوا وزیر نے کہا کہ میں نے ایک کسان کی ترگیب پر عمل کیا ہے باشا نے حکم دیا کہ کسان کو دربار میں حاضر کیا جائے جب کسان دربار میں حاضر ہوا تو اس نے بے خوف ہو کر باشا سے کہا آپ نے وزیر کو ایک عجیب ازمیش میں مبتلا کر دیا لیکن اگر سوچا جائے تو آپ بھی ایک ازمیش میں ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ ازمیش محسوس ہی نہیں کرتے آپ پر رائعہ کی ذیمہ داری کا بوجھ ہے آپ کی گائے موت کے ڈر سے کھانا پینہ چھوڑ دیتی تھی مگر آپ کیسے اس خوف سے ازاد ہو سکتے ہیں باشا پر کسان کی باتوں کا گہرہ حصر ہوا اور اس نے وزیر سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آندہ اپنی رائعہ کا بہت خیار رکھے گا بے شک موت سب کو آنی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ہم اپنی آخرت کو سوار سکے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین